ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میری بہن اور بھائیو آج میں آپ کے خدمت میں ماہ رجب کے اس دوسرے خاص جمعہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ کلمات جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ان کلمات کا وظیفہ لے کر حضروا ہوں آپ نے جمعہ کے دن نمازِ اثر کے بعد ان کلمات کا آپ نے وظیفہ کرنا یقین مانیے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی میری بہن اور بھائیو جمعہ کے دن نمازِ اثر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے تو جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور یہ دن ماہِ رجب کے اس پیارے مہینے میں آیا ہے تو اس دن سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھا لیجئے قصد کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ پیش کیجئے درود پاک جو ہے اس کو قصد سے پڑھئے اور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے اللہ پاک سے مانگئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن نمازِ اثر کے بعد جو ہے آپ نے یہ خاص کلمات جو ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بارے گوہ تعالیٰ نے سکھائے وہ کلمات یہ ہیں ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب اس وقت جو نعمت تم مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں یہ سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے اس آیت کو آپ نے جو ہے تین سو مرتبہ تھری ہنڈر ٹائم نے تین تسبیہ آپ نے اس آیت کی نمازِ اثر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یہ ہر قسم کی حاجت ہر قسم کے مقصد کو پورا کرنے کا ایک نہائی تھی مجرب گرنٹی شدہ عمل ہے یقین مانیے اگر پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی حاجتیں فوراں پورا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی دعائیں بارگاہے الہی کے طرف جو ہے وہ جائیں گی اور اللہ پاک ان کو ضرور سنیں گا تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے لازمی شیئر کرنا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند لیس کو لائک کریں جزاک اللہ